موسیقی 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 ایسا کمیشن ہو ججوں کو اپوائنٹ کرنے کا ایسا کمیشن ہو جو بلکل صحی ہو اور پھر جنڈشری کی تعداد جو ہے وہ نسبتاً انتظامیاں کی یہ حکومت کی تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے ان کی صح ہونی چاہیے اور اگر حکومت اسرار کرتی رہی ہے کہ جی نہیں تین ہمارے تین ان کے پہلے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تین ان کے دو ہمارے ہونے چاہیے اور دو ہم نے بتا دیئے کہ کون ہونے چاہیے وہ دو ہیں ایک اٹرنی جنرل اور ایک سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا پریزیڈنٹ جو کہ ایک الیکٹڈ باڈی ہے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ بابا روان پر سنگین الزامات ہیں انہیں ججوں کی تائناتی کے عمل پر شامل نہ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ججوں کی تائناتی کے سلسلے پہ اچانک بات نہیں کی بلکہ اس حق دار اس حوالے سے پہلے ہی اختلافی نوٹ جمع کرا چکے تھے ہم نے کوئی اچانک بات نہیں کی اس حق دار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک روز پہلے میں ججز کا جو کمیشن نے اس پہ ایک ڈائسینٹنگ نوٹ اختلافی نوٹ لکھ چکا تھا اور اس کو میں جو ہے وہ بتا بھی چکا تھا کمیٹی کے ممبران کو ان کے چیئرمن کو رضا ربانی صاحب کو نواز شریف نے کہا کہ وہ حق پر ہیں اور انہیں کسی بات پر ملال نہیں انہوں نے قوم مفاق میں فیصلہ کیا اور اس پر قائم رہنا وقت کا اہم تقاضہ ہے مواقع سے ہٹے تو دس سالہ جدوجہد رائے کا جائے گی ان کا کہنا تھا کہ زمنی میں تاعتل ہوتا تو زیادہ خطرناک بات تھی بہتر ہے کہ پہلے ہی تمام معاملات پر اتفاق رائے ہو جائے نواز شریف نے کہا کہ ان کے ساتھ کی جانے والی کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا ستروی ترمیم کو دوسری باتوں کے ساتھ نتھی کرنا خطرناک ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ ستروی ترمیم کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ نتھی کر دیا گیا یہ نتھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ یقینا یقینا کسی اور سوچ پر مبنی تھا مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ ستروی ترمیم کے خاتمے سے پہلے صوبہ سرحت کے نام کا معاملہ حل ہونا ضروری ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت تنہائی کا شکار نہیں خدا خدا کر کے آزاد عدلیہ وجود میں آئی ہے اسے خراب نہ کیا جائے سیڈی صاحب نواز شریف صاحب نے آج پھر وہ ایکسپینیشن دے دی اور وہ کہتے ہیں میرا موقف بالکل ٹھیک ہے اب انہوں نے بات جو ایمپورٹنٹ ایک بات ہے وہ یہاں پر انہوں نے کہا جی کہ کسی سٹیج پر بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کنٹینسز ہوا ہی نہیں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں انہوں نے یہ کہا آپ تین دفعہ کہہ چکے ہیں اگلے پچھلے تین چار دن میں تیسری دفعہ تھی اسی سے پتا چلتا ہے کہ کتنی شرمندگی یہ انہیں کہ انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس کی اوپر ایک دفعہ نہیں وضاعت کرنی پڑی دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ نہیں تین دفعہ تو وضاعت کر چکے اور میرا خیال ہے اس ملک میں ایک بندہ نہیں ہے جو کہ ان کی وضاعت ماننے کے لیے تیار ان کے اپنے پارٹی والے جو ہیں بڑے شرمندہ اور جب یہ یوٹرن لی تھی انہوں نے تو ایک نیوز پیپر اخبار نہیں تھی ایک چینل نہیں تھی جس نے اس کو ایسے نہ دیکھا ہو کہ یہ یوٹرن لے لی ہے اور سب ہم لوگ پریشان تھے کہ یہ ہو کیا گیا سب نے کہا یوٹرن کیا میاں صاحب ایک واحد شخص ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے یہ بات نہیں کی میں نے یوٹرن نہیں لی اور باقی سارا پاکستان کچھ اور بات کہہ رہا ہے ہم بالکل ہی بے فکوف ہیں ہم ان کی زبان ہی نہیں سمجھ سکتے یہ کہتے کیا ہیں پھر ان کو تین تین دفعہ وزاد کرنی پڑتی ہے اس کی کیا یہ سیچویشن ہے کہ ہم سارے بے فکوف ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں تو یار ایسی بات نہیں ہے بات یہ کچھ ہو چکا ہے اب دو صورتیں تھیں میاں صاحب کے پاس اگر غلطی ہوئی تو غلطی تسلیم کر لیں مگر میاں صاحب نے اور نون والے تو عام طور پر غلطیاں تسلیم نہیں کرتے کوئی بھی سیاستدار نہیں کرتا تو یہاں صاحب تو غلطی تو تسلیم نہیں کریں گے یہ بھی نہیں مانیں گے کہ کسی نے کہا یا کہیں سے پریشر آیا ظاہر ہے اتنے بڑے لیڈر ہو گئے کیسے مان لے گے کہیں سے پریشر آ گیا اور فورس کرنا پڑ گیا تو یہ بات تو سمجھ آتی مگر یہ کہ ریکارڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرنا اور اب اگر آپ مجھے کہیں تو میں ایک پورا پروگرام کر دیتا ہوں ان لوگوں کی سب کی کلپس نکال کے ان کے بیان نکال کے اخباروں میں بھی اور ان کے بھی اور ان کے جو وکلا جو ان کے ساتھ لگے ہوئے اور ایک ایک شخص کی میں آپ کو ساری سٹیٹمنٹس نکال کے دکھا دیتا ہوں تو پھر یہ کہاں جائیں گے پھر یہ کتنی وضاعتیں دیں گے تو یہ بات ہے کہ بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور آج بھی جو میاں صاحب نے بات کی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم کمیشن کے حق میں ہم نے کبھی اس کی اپوزیشن نہیں کی ایسی پھر بعد میں اسی اسی کلپ کے اندر بعد میں یہ کہتے ہیں ہم تو کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ سیونٹین امینڈمنٹ سیدھی سی چیزیں اس کو کرنا چاہیے ختم اور باقی چیزوں کے اس کے ساتھ لگانا نہیں چاہیے باقی چیزیں کیا یہ جوڈریشی کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے تھا اے این پی اور پختونخواہ والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے یہی مسئلہ بنا رہا ہے میہا صاحب کی میہا صاحب کا انٹرس کس چیزوں میں دو چیزوں میں مطلب ان کا یہ ہے کہ وہی چیز کر دینی چاہیے تھے ایک وہ تھرڈ ٹائم پرائم میسٹر سی ختم کر دیں اور ایک سارے پاورز پرائم میسٹر کو دے دیں تاکہ جب الیکشن ہو اور اگر یہ پرائم میسٹر بن جائے تو پرائم میسٹر بھی بن سکے اور سارے پاورز بھی لے لیں صحیح تو اگر ایک طرف کہتے ہیں ہمیں کمیشن ہمیشہ ہم سپورٹ کرتے اور سی او ڈی کی یہ حق میں رہے ہیں کب تک آج آج کل بات نہیں ہو رہی سی او ڈی کی کیوں نہیں کر رہے کرنی چاہیے سی او ڈی کہاں چلا گیا سارا وقت سی او ڈی سی او ڈی سی او ڈی کی بات لگی رہتی تھی گسی بھی تھی وہ وہ جیسے کہتے ہیں نیڈل وہ سٹک آن سی او ڈی اب سی او ڈی کی بات نہیں ہوتی اب کہتے ہیں کہ جی باقی چیزوں کیوں آپ سیونٹین ایٹین ایمینڈمنٹ کے ساتھ لا رہے ہیں اور وہ ادھر ہیں وہ ساری چیزوں کو سب کو اکٹھا کر کے سب سوبوں کو اکٹھا کر کے اور ایک بہت اہم کانسٹیوشل ایمینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے پاور سارے چھوڑ رہے ہیں اور وہ بالکل سب کو ساتھ لی جا رہے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کمیشن منظور ہے کبھی کہتے نہیں دوسری بات کہتے ہیں کہ جی ججز کی مجورٹی ہونی چاہیے تو ججز کی تو مجورٹی ہے نا یا پہلے جب چھے تھے تو تین چیف جسے صاحب اور دو ججز تھے اور ادھر دو گورنمنٹ کے لوگ تھے اور ایک چھٹا جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا ٹھیک ہے نا تو وہ انڈیپینڈنٹ تھا اس میں تو ظاہر ہے کہ تین تو دو ادھر تھے نا سکس was انڈیپینڈنٹ تو وہاں بھی ججز کی مجورٹی تھی پھر انہوں نے کہا نہیں ایک اور جاج ایڈ کر دیجی اور وہ بھی جاج ایڈ کر دیا گیا تو اب چار ہو گئے وہاں اور دو گورنمنٹ کے ہو گئے اور ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تو اب یہ صورتحال ہے اور وہ بھی جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے ہیں کہ ایک اٹرنی جنرل ایک سپریم کورٹ بار اسوسییشن is a political body all these lawyers associations are political bodies اور ان کے آپ نے دیکھا جھکاؤ جو ہے کہاں تک کس طرف رہا مگر بات صحیح ہے آج ان کا ایک طرف جو کہا ہوئے کل کو کوئی نیا پریزیڈنٹ آئے گا یا نیا وہاں الیکشن ہوں گے وہ کسی اور طرف ہو جائے گا مگر یہی آرگیومنٹ پھر آپ بابا روان کے اوپر چلائیں چلائیں آپ بابا روان ان کو پسند نہیں ہے مگر law ministry کا ووٹ ہونا is okay یہی ہے نا نہیں law ministry وہ کہتے ہیں نہیں law minister ہونے نہیں پہلے یہ کہتے تھے کہ بابا روان بابا روان بابا روان چلیں جی بابا روان کو اب نکال دیں تو law ministry کا ووٹ تو ہونا چاہیے نا اب وہ کہتے ہیں وہ بھی اب وہ کہتے ہیں وہ بھی نکال دیں تو پھر اس بی سی اے اس کو کیوں بیچ میں لائے جائے کیوں کیوں نہیں مجھے اور آپ کو آپ کو اس judicial commission میں ڈالتے ہیں after all ہم تو نہیں کسی طرف جھکاؤ کر رہے ہیں ہم تو سب کی دیکھتے ہیں کہ توازن میں یہ کون کہاں کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ پھر civil society سے کسی کو لے لیں وہاں تک تو آتے نہیں ہیں judges بھرتے جائیں گورنمنٹ کی representation نہ ہو but lawyers وہ لیتے جائیں جو کہ ان کے حمایتی یہ کس کس قسم کی یہ judicial commission بنانے جا رہے ہیں سیڈی صاحب میں ریکارڈ اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ on record statements ہیں اسحاق ڈار صاحب کی 22 مارچ 2010 کو policy matters دنیا نیوز کا ایک پروگرام میں نسیم زیارہ صاحب ہے تو اس میں اسحاق ڈار صاحب آئے تھے وہ statement آپ سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھے کہ final ہو گیا آج اچھا final ہو گیا but i'm not supposed to disclose اچھا آپ مجھے بتائیں منیک وہ خود کہہ رہے ہیں resolve ہو گیا ہس بھی رہے ہیں ایک member بڑھ گیا سارا کچھ ہو گیا اور اگلے دن میاں صاحب sorry 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 کر کے کچھ اور کہیں چلے جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے ساگ ڈار صاحب کو کیوں نہیں press conference میں کھڑا کیا اور کہتے ہیں یہ جواب دے ان کو تو side پہ بٹھایا تھا ان سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی اور پھر کہتے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا انہوں نے وہ بیان دیا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے چار پانچ چھے آٹھ دن کے اندر اندر یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور پھر اہم ہی divert کرنے کے لیے attention لے جا رہے ہیں وہ اے این پی کی طرف اس کو پر مزید بڑے امپورٹنٹ باتیں ہیں بڑے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپنٹس ہی رادر آج ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ